اگر آپ میں سے کسی کو زندگی گزارنے کے لیے نوکری کی تلاش ہے اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو ہر مہینے ستر لاکھ روپے دوں گا لیکن اس کے بدلے آپ کو جنگل میں جا کر وہاں سے کچھ لانا ہوگا تو کیا آپ کو نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں گے شاید کچھ دوست جنہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے وہ رازی بھی ہو جائیں لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ستر لاکھ روپے کی نوکری یہ ہوگی کہ آپ کو جنگلوں میں جا کر وہاں سے دنیا کے زہریلے ترین سامپ پکڑنے ہوں گے اور اگر کنگ کوبرا سامپ ہو جائے تو پھر اور بھی اچھا ہے تو کیا یہ سن کتاب یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں گے شاید کوئی کنگ کوبرا سامپ کو پکڑنے کے لیے تیار ہو بھی جائے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ صرف کوبرا سامپ ہی نہیں پکڑنے بلکہ انہیں پکڑنے کے بعد ان کوبرا سامپوں سے زہر بھی نکالنا ہے وہی زہر جس سے لوگ صرف چند ہی گھنٹوں میں مر جاتے ہیں جی ہاں ہماری اس دنیا میں ایسے کئی لوگ رہتے ہیں جن کی زندگی کوبرا سامپوں کا زہر بیچ کر چلتی ہے یہ دنیا کے خطرناک ترین کاموں میں سے ایک ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ سامپوں سے زہر نکالتے ہوئے ایک چھوٹی سی بھی گلتی کا بس ایک ہی مطلب ہوتا ہے موت جو لوگ سامپوں سے زہر نکالنے کا کام کرتے ہیں وہ ان سامپوں سے ایک لیٹر زہر نکال کر ستر لاکھ روپے کما لیتے ہیں ایک لیٹر زہر ایک سامپ سے نہیں نکلتا اس لئے کئی بار سات اور کئی بار دس سے بھی زیادہ کنگ کوبرا سامپوں کی ضرورت پڑتی ہے یعنی یہ کام کرتے ہوئے انسان کی زندگی ہر وقت خطر میں رہتی ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو لوگ سامپوں سے زہر نکالتے ہیں ان سے اتنا مہنگا زہر خریدتا کون ہے تو اس کے پیچھے ہیں عدویات بنانے والی وہ کمپنیاں جو سامپوں کے زہر سے دوائیاں تیار کرتی ہیں اور وہ میڈیسنز بھی کافی مہنگی ہوتی ہیں سامپوں کے زہر سے بنائے جانے والی دوائیوں سے دماغی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے جیسے کہ بھولنے کی بیماری اور کئی دوسری ذہنی بیماریاں دنیا میں لوگ کیسی کیسی خطرناک نکلیاں کرتے ہیں اب میں آپ کو انہی میں سے دو اور نکلیوں کا بتاتا ہوں جسے کرتے ہوئے لوگ مر بھی جاتے ہیں ایک اور ملازمت جس میں کسی بھی وقت انسان کی جان جا سکتی ہے وہ ہے مگر مچھوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ کرتب دکھانے کی نوکری جو لوگ آج بھی یہ کام کرنے پر مجبور ہیں ان میں سے دو لوگ یہ ہیں یہ تھائیلینڈ میں رہتے ہیں اور یہ نوکری کرنے پر مجبور ہیں یہ ایک ایسی نوکری ہے جس سے کسی بھی وقت یہ کسی بڑے حاصل کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر تھائیلینڈ کے چڑیا گھروں میں یہ کام کر رہے ہیں اور اس کی بس ایک ہی وجہ ہے مجبوری گھر کو چلاتے رہنے کی مجبوری اس نوکری میں انہیں روز مگر مچوں کے موں میں اپنا ہاتھ اور اپنا موں بھی ڈالنا ہوتا ہے یہ بس سننے میں جتنی خطرناک لگتی ہے حقیقت میں اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ منظر دیکھیں یہاں اگر یہ مگر مچ اپنا موں بند کر لیتا تو یہ لڑکا آج اس دنیا میں نہ ہوتا لیکن یہ اب بھی بچا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو چلانے کے لیے روز یہی کام کر رہا ہے اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس وقت بھی یہی کام کر رہا ہو لیکن یہ سب کچھ صرف روز کے سات ڈالر کمانے کے لیے ہو رہا ہے اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے کچھ لوگ مر بھی چکے ہیں اور کچھ مرتے مرتے بچے تھائیلینڈ کا ہی ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں چڑیا گھر کے ایک ملازم نے چند ڈالروں کے لیے مگر مچ کے موں میں اپنا سر ڈالا تو مگر مچ نے اپنے جبڑوں میں اس کے سر کو دبوچ لیا اس کی قسمت اچھی تھی کہ مگر مچ نے اسے چھوڑ دیا اور پانی میں چلا گیا لیکن وہ شخص شدید زخمی ہوا دنیا میں سامپوں کا زہر نکالنے کی طرح کی ایک اور جان لیوا نوکری بھی ہے اور وہ ہے بچھو کا زہر نکالنے کی نوکری لیکن اس نوکری میں کنگ کوبرہ کا زہر نکالنے سے کہیں زیادہ رقم ملتی ہے مثال کے طور پر آپ کو مصر میں رہنے والے ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام حامدی ہے وہ مصر میں اپنی نوکری سے خوش نہیں تھا رہی سہی قصر کرونا نے نکال دی تھی تب وہ مصر کے ویران علاقوں کھیتوں سہراؤں اور ساحلوں پر بچھو تلاش کرنے جائے کرتا تھا اس نے تھوڑے ہی عرصے میں مصر سے ہزاروں بچھو پکڑ لیے اس کے بعد آیا اس سے بھی زیادہ خطرناک مللہ جب اس نے اپنے ہاتھوں سے بچھو کا زہر نکالا اور اس زہر کو امریکہ اور یورپ کی میڈیسنز منانے والی کمپنی کو بیش دیا آج حامدی مصر کا ایک امیر انسان ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں بچھو کا زہر اس وقت کتنے کا بک رہا ہے اب جب میں آپ کو اس زہر کی قیمت بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے آج ایک لیٹر بچھو کا زہر ایک ارب چوہتر کروڑ اور بیس لاکھ روپے کا بیچا جا رہا ہے